فَسْأَلُوا أَهْلَ الْذِكِّرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ وصلاة والسلام على من لا نبی عبادہ وباد گروب میں ایک سوال غسل کے متعلق آیا ہے کہ کن حالات میں غسل کرنا واجب و فرض ہوتا ہے اور غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے تو سب سے پہلے عرض ہے کہ وہ حالات جن میں غسل کرنا فرض اور واجب ہوتا ہے وہ مختلف حالات ہیں پہلی حالت منی کا خروج اور اخراج خواہ مرد سے ہو یا عورت سے ہو حالت بیداری میں ہو یا حالت خواہ میں ہو جمع سے ہو یا غیر جمع سے ہو اگر بشہوت منی کا خروج ہوتا ہے یا کوئی اخراج کرتا ہے تو ایسی صورت میں آدمی کے اوپر یا عورت کے اوپر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے دوسری صورت ہے ہم بستری اگر شوہر و بیوی مرد و عورت ہم بستری کرتے ہیں تو دونوں کے اوپر غسل کرنا فرض اور واجب ہو جاتا ہے خواہ منی کا انزال ہو یا منی کا انزال نہ ہو تیسری چیز ہے محواری محواری کے خون کے ختم ہونے کے بعد عورت کے اوپر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے اسی دن نفاس نفاس سے مراد وہ ایام ہیں جن ایام میں ولادت کے بعد عورتوں کو خون آتے ہیں اس خون کے ختم ہونے کے بعد بھی عورتوں پر غسل کرنا واجب اور فرض ہے اور یہ وہ چار حالات ہیں جو تقریباً تمام علماء کے درمیان متفقلے ہیں ان میں غسل کرنا واجب اور فرض ہو جاتا ہے اسی دن کچھ اور حالات ہیں جس میں غسل کرنا فرض اور واجب ہوتا ہے یہ اور بات ہے کہ علماء کے درمیان مختلف ہی ہیں انہی میں سے ایک حالت ہے مید کو غسل دینا کہ مید کو غسل دینا موت کے بعد مید کو غسل دینا واجب و فرض ہے یا سنت و مستحب ہے لیکن تو اس میں مختلف علماء کے مختلف اقوال ہیں لیکن صحیح بات ہے کہ مید کو غسل دینا واجب ہے سوائے شہید مارکہ کے یعنی میدان جنگ میں اگر کوئی شہید ہوتا ہے تو اسے غسل دینا اسے نہیں غسل دینا چاہیے اسی طریقے سے میت کو غسل دینے والے اپر غسل کرنے کا حکم کیا ہے یعنی جو میت کو غسل دے رہا ہے کیا اسے بھی غسل کرنا واجب و فرض ہے یا سنت و مستحب ہے تو اس سے میں شیخ ابن عثیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میت کو غسل دینے جو میت کو غسل دینا دے رہا ہے اس کے اوپر غسل کرنا جو ہے فرض اور واجب نہیں بلکہ سنت و مستحب ہے یہی درمیانہ قول ہے اور یہی صحت کے زیادہ قریب تر ہے تیسی چیز جو ہے جمعہ کے مطالق ہے کیا جمعہ کے دن غسل کرنا واجب و فرض ہے یا جمعہ کے دن غسل کرنا واجب و فرض نہیں بلکہ سنت و مستحب ہے شیخ الاسلام ابن رحمہ اللہ فرماتے ہیں مختلف دلائل کو اکٹھا کرنے کے بعد کہ اگر کسی کے بدن سے پس پسینہ یا بدبو آ رہی ہے تو ایسے شخص پر غسل کرنا واجب و فرض ہے ورنہ مستحب ہے ایک آخری چیز رہے گی اسلام قبول کرنا یعنی اگر کوئی کافر اسلام قبول کرتا ہے تو کیا اس کے اوپر غسل کرنا واجب و فرض ہے یا سنت و مستحب ہے تو صحیح بات ہے کہ ایسے شخص کو بھی غسل کرنا واجب و فرض ہے کیونکہ اس سے پہلے جو کچھ اس نے غسل کیا اس نے بلا نیت غسل کی اور وہ غسل غسل شرعی نہیں ہوا اس لیے جو شخص اسلام قبول کرتا ہے نماز کے ادائیگی کیلئے اسلام قبول کرنے کیلئے نہیں اسلام تو کسی بھی حالت میں وہ قبول کر سکتا بلا غسل کی بھی قبول کر سکتا ہے لیکن نماز کے ادائیگی کیلئے اس کے اوپر غسل کرنا واجب و فرض ہے اب یہ وہ حالات تھے جن میں غسل کرنا آدمی کے اوپر واجب و فرض ہوتا ہے یا سنت و مستحب ہوتا ہے کچھ ایسے حالات ہیں جس میں بندوں کے اوپر غسل کرنا جو ہے مستحب ہے اس میں سے عید ایدائن کی دن غسل کرنا یا احرام کیلئے غسل کرنا یا مکہ میں داخل ہونے کیلئے غسل کرنا یوم عرفہ کو غسل کرنا یا یوں ہی جو ہے استحارت اور صفائی حاصل کرنے کیلئے غسل حاصل کرنا تو یہ غسل کرنا سنت و مستحب ہے واجب و فرض نہیں ہے غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے غسل کرنے کا دو طریقہ ہے ایک طریقہ یہ ہے جو کافی ہو جائے گا جس کو گسل مجزی کہتے ہیں کفائیت کرنے والا گسل اور ایک گسل ہے گسل مکمل یا گسل کامل یا گسل مسنون گسل کافی کیا ہے جو کفائیت کر جائے گا وہ یہ ہے کہ آدمی نیت کرے گا گسل تحارت حاصل کرنے کی نیت کرے اس کے بعد کلی کرے اور ناگ میں پانی ڈالے اس کے بعد پورے بدن پر بان پانی ڈالے اور کوشش کرے کہ پانی بالوں کے جڑوں تک پہنچ جائے یا اور ان جگہوں تک بھی پانی پہنچ جائے جو پوشیدہ ہوتی ہیں جہاں سے پانی دوسری جگہوں سے فسل کر کے نکل جاتا ہے یعنی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ بدن کے ہر حصے پر اس کا پانی گسل کا پانی پہنچ جائے یہ گسلے کافی ہے جسے گسلے مجزی کہتے ہیں یعنی کلی نیت کلی اور ناگ میں پانی ڈالنے کے ساتھ پورے پانی میں پورے بدن پہ پانی ڈالنا اس طریقے سے کہ بدن کا کوئی حصہ خوش کے باقی نہ رہے یہ گسلے کافی ہے اب گسلے مسنون کیا ہے یا گسلے مکمل کیا ہے یا مستحب کیا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے نیت کرے پھر بسم اللہ کہے پھر اپنے ہاتھوں کو تین بار دھلے پھر اپنی شرمگاہ کو بائیں ہاتھ سے دھلے اور پھر اب شرمگاہ کو دھلنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو مٹی یا سابون وغیرہ سے دھلے اور اس کے بعد وہ وضو کرے ویسے وضو کرے جیسے نماز کیلئے وضو کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے سر پہ تین مرتبہ پانی ڈالے داہرین طرف سے شروع کرے پھر بائیں طرف سے شروع کرے اور اپنے بالوں کا خلال کرے اس طریقے سے کی بال کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے پھر وہ پورے بدن پہ پانی ڈالے اور پورے بدن پہ اپنے ہاتھ کو لے جائے بائیں طور کی جسم کا کوئی حصہ خوشک نہ رہے تو یہ غسلے مسنون ہیں غسلے کامل اور مکمل ہیں اس کی دلیل ہمارے سامنے کئی حدیثیں ہیں جو امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہنہ سے مروی ہیں ان میں سے ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر متفق علیہ روایت ہے ام المومنین آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابہ سے غسل فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے ہاتھ کو دھلتے پھر اپنے دائیں ہاتھ سے پائیں ہاتھ پہ پانی ڈالتے اور اپنی شرمگاہ کو دھلتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرح وضو کرتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی لیتے اور اپنے بالوں پہ ڈالتے اپنے سر پہ ڈالتے اور اپنی انگلیوں کو بال کی جڑوں میں کھلال کرتے یعنی اس کو ملتے بین طور کی پانی جو ہے یہاں تک کہ آپ کو جب یقین ہو جاتا تھا کہ آپ پانی کو بالوں کی جڑوں تک پہنچا دیئے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سروں پر سر پر تین بار پانی ڈالتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے بدن پر پانی ڈالتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروں کو دھلتے یہاں حسدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا پھر آپ نے پیروں کو دھلتے یعنی کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسی جگہ پر غسل فرماتے جہاں پانی اکٹھا ہو جاتا بہتا نہیں تو آپ جب وضو فرماتے تھے تو وضو میں مکمل آسا کو تو دھل لیتے تھے لیکن پیر کو نہیں دھلتے تھے اور جب آپ اپنا پورا مکمل غسل فرما لیتے تھے آخیر میں جا کر کہ وہ جگہ سے ہٹ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروں کو دھلتے تھے جیسا کہ ہم نے بتایا یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث دو سو اٹالیس نمبر جبکہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث تین سو سولہ نمبر ہے اسی طریقے سے یہ حدیث ہمیں ام المومنین حسد میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتی ہے تو جو حسد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں سے مروی ہے حسد میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک دن غسل کا پانی رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو دھلا یہ جیسے حسد عائشہ کی روایت میں ہیں دو مرتبہ یا تین مرتبہ دھلا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہینے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پہ پانی ڈالا اور اپنی شمگاہ کو دھلا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو زمین سے مٹی لگایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس کو مٹی لگا کے دھلا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کیا ناگ میں بانی ڈالا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو دھلا اور ہاتھوں کو دھلا یعنی اپنے وضو کیا ثم غسل رأسہو ثلاثن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو تین مرتبہ دھلا ثم افرغا على جسد ہی پھر آپ نے اپنے پورے بدن پر پانی ڈالا ثم تنہا ثم تنہا ان مقام ہی ذالک فغہ صلاحیدہی ہے پھر آپ نے اس جگہ سے ہٹ گئے پھر اپنے قدم کو دھلا جیسا کہ حسد عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مروی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ گسل فرماتے تھے وہ پانی کٹھا ہو جاتا تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ سے ہٹ کر کے اپنے قدموں کو دھل دیتے تو یہ رہا مختصر انداز میں غسل کرنے کا طریقہ اور وہ اسباب اور حالات جن میں غسل کرنا واجب و فرض ہوتا ہے یا جن میں غسل کرنا مستحب اور سنت ہوتا ہے ہمیں یہ اور بات ہے کہ مئیت کو غسل دینے کا الگ طریقہ ہے تو یہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے تو مختصر انداز میں اب یہ وضو جو ہم نے نماز کے اندر کیا ہے وضو کرنے کے بعد اگر کوئی وضو توڑنے والی چیز نہیں حاصل ہوئی ہے تو اس وضو سے بے شک ہم نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں حتیٰ کہ غسل مجزی کے اندر جس میں ہم نے کلی کیا ناگ میں پانی ڈالا اور پھر ہم نے پورے بدن پانی ڈالا ہے تو اس غسل کے اندر بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں اس غسل سے بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وضو چھوٹا ہے غسل بڑا ہے چھوٹا بڑے میں داخل ہو گیا یعنی میرے کہنے کا مطبی ہے کیا آپ نے جو وضو کیا ہے غسل کے اندر وضو کرنے کے بعد اگر وضو توڑنے والی کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی ہے تو اس وضو سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اس نماز کے اندر کوئی حرج نہیں ہے اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق بخشے اللہ ہمیں اپنے دین کو سیکھنے سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں اپنی شریعت پر قائم و دائم رکھے وصل اللہ علیہ نبینا محمد موسیقی